آج ہم منتظر ہیں کس کے امام زمان کے انتظار کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اس شخص کی طرح انتظار کریں جو ٹکٹ لیتا ہے اور ویٹنگ لاؤنچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب جہاز آئے گا، کب بس آئے گی، کب ٹرین آئے گی، مرسوار ہو جاتا ہے یہ انتظار کا مطلب ہے ویٹنگ انتظار کا مطلب نہیں ہے حدیث سنا ہوں افضل العمال انتظار الفرج بہترین عمل انتظار مولا ہے لفظ ہے عمل اس کا مطلب انتظار ایکٹ ہے ایک عمل ہے انتظار بے عملی کا نام نہیں ہے جو بس کا انتظار کرتا ہے، جہاز کا انتظار کرتا ہے وہ کچھ کر نہیں رہا وہ بیٹھا ہوا ہے، ویٹنگ میں ہے ہمیں ایسے ویٹ نہیں کرنا جیسے پیسنجر ویٹ کرتے ہیں افضل العمال انتظار عمل ہے تو عمل کی قیفیت ہوتی ہے مثال میں آپ کو کہوں کہ نماز بہترین عمل ہے آپ پوچھیں گے مولانا نماز ہے کیا؟ اگر یہ عمل ہے، اس کے کچھ رکن ہوں گے اس کے کچھ ارکان ہوں گے اس میں سجدہ ہے، اس میں رکو ہے، اس میں حمد ہے، اس میں قنوت ہے اس میں تشہد ہے، یہ نماز ہے یہ اس کے عمل کے ارکان ہے تو سوال ہی آئے، اگر مجھے امام زمانہ کا انتظار کرو اور اگر انتظار عمل ہے تو یہ کیسا عمل ہے؟ مجھے اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ کوئی خاص ایکٹیوٹی ہے جو مجھے انجام دینی ہے تو معصوم فرماتے ہیں انتظار ایک عمل ہے مولا یہ کیسا عمل ہے؟ مجھے کرنا کیا ہے؟ تو آسان سا معصوم کا جمعہ ہے فرماتے ہیں، سلمان من نان احل البائیت سلمان ہم احل البائیت میں سے ہیں پوچھنے والے نے کہا کہ مولا نہ سید ہے نہ بنو حاشم ہے، یہ احل البائیت میں سے کیسے بنا؟ تو ہاں فرماتے ہیں جب جب تُو سلمان کو دیکھتا ہے تب تب تجھے علی کی یاد آتا ہے جب ایک مؤمن شیعہ کو دیکھے اسے کیا یاد آنا جائے جب ہم کسی شیعہ جوان کو دیکھیں کیا یاد آنا جائے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جب تک اور انسان علم کہاں سے حاصل کرتا ہے سماعت سے انسان علم حاصل کرتا ہے جب تک اپنی سماعت کو پاورفل نہیں کریں گے یعنی جب تک وہ نہیں سنیں گے جو احلوبایت کہنا چاہتے ہیں جب تک وہ نہیں سنیں گے جو امام زمانہ سنانا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں عارف قازمی کون ہے؟ واقعا میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ تو آپ ہیں آپ کی سوچ جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں ہاتھ سے قوے شامہ سے لسان سے قوے لامسہ سے قوے سامعہ سے سنکا ہے قوے اباسرہ سے دیکھ کر جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے دماغ میں گیا جو آپ نے سنا وہ آپ کے مائن میں گیا جس چیز کو آپ نے محسوس کیا یہ چیز نرم ہے یہ چیز سخت ہے یہ چیز گرم ہے یہ چیز تھنڈی ہے یہ آپ کے اندر معلومات جا رہی ہیں آپ نے سنگا آپ کو پتا چلا فلا میں خوشبو ہے فلا میں بدبو ہے آپ نے چکھا آپ کو پتا چلا فلا چیز میٹھی ہے فلا چیز گھٹی ہے تو ہم جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں پانچ ہوا سے حاصل کرتے ہیں چک کر سن کر دیکھ کر سن کر ٹچ کر کہ ہمیں پتا چلتا ہے کس چیز کا علم کتنا تھا تو اب ہی تک پچاس سال کے ہیں تیس سال کے ہیں چالیس سال کے ہیں جو کچھ آپ نے لیا وہ آپ کی سوچ بن گئی آپ نے علی کو لیا علی والے بن گئی فلا نے فلاں کو لیا اس مکتب کا بن گیا اب آپ سے جو بات نکلے گی وہ وہی ہوگی جو آپ نے حاصل کیا ہے جو آپ نے علم حاصل کیا آپ نے مائنڈ میں ڈالا وہی چیز آپ کی سوچ نکلے گی آپ کے اگر میں آپ سے مشورہ لوں گا آپ جب آپ اسی سے دوگے جو ڈیٹا آپ کے ذہن میں آپ اس ڈیٹا سے باہر جائی نہیں سکتے آپ اس علم سے باہر جائی نہیں سکتے اس لئے معصول فرماتے اے مومن اگر اپنے عقل کو مضبوط کرنا ہے تو علم کے ذریعے سے مضبوط کرو کیونکہ جتنا علم ان کانوں کے ذریعے سے قوت سماعت اور قوت باصرہ کے ذریعے سے تمہارے ذہن میں جائے گا اتنی تمہاری عقل بڑھتی جائے گی اس لئے فرمائے ہر مومن کے لئے ضروری ہے کم از کم دن میں ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھو کم از کم ایک صفحہ تفسیر قرآن کا پڑھو کم از کم ایک صفحہ نحجر بلاغہ کا پڑھو کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اتنے لوگ ہیں اور سب کا عقیدہ رکھنا آ رہا ہے اور عمل کرنا آ رہا ہے علی کو امام ماننا آ رہا ہے اور سلمان بننا آ رہا ہے کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا یا علی کہنا آسان آئے لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل آئے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے لیکن کتنے لوگ کربلا میں پہنچے یعنی عقیدہ رکھنا آ رہا ہے اس عقیدے پہ عمل کرنا آ رہا ہے جب تک اپنی عقلوں کو علم کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے محضور فرماتے دب تک تمہارا عمل مضبوط نہیں ہو سکتا اے مومن تم کتنا اسٹرگر کلتے ہو اپنی عقل کو مضبوط کرنے پر اور قیامت میں جو ترازو خدا نے قرار دیا ہے وہ ترازو علم کے بنیان پر ہے جس کی جتنی علم زیادہ ہوگی اس کا اتنا مقام بھی اللہ کے قریب زیادہ ہوگا اور بھائی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا میں شہر علم ہور علی اس کا دروازہ ہے یعنی شہر بھی آپ کو دیا گیا دروازہ بھی آپ کو دیا گیا تو علم بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے جتنا علم ہمیں حاصل کریں لیکن ہم اس علمیں احل و بائی سے بہت دور ہیں تو فرما علم حاصل کروگے صرف عقیدہ نہیں علم ہوگا تو عقیدہ کام والا ہوگا اگر احل و بائیت کو مانگتے ہو تو احل و بائیت کی صیرت پر عمل کرنا ہوگا صلوات پڑے محمد و عالم محمد